شاید کانبازی صاحب آپ ایک شادی پہ گئے وہاں پہ آپ سے پوچھا گیا کہ الیکشن ہو رہے ہیں حالی تک لوگانو ڈاوٹ ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوگی نہیں پچھا گیا وہ واپس پہ لوگ ڈسکاز کر رہے تھے اچھا وہ پوچھے دیکھ دوسرے سے بہت ہی الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہونے بڑا اس پہ گرم گرم بیس ابھی میں لوگوں کو ڈاوٹ ہے بیس ہوری سی مجھ سے پوچھا الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہونے ہم برنا وہ ایک آدمی اس قسم کے بھی رجانات ہیں لوگوں کے اس الیکشن کے بارے میں سو بھی یہ گوڈ یہ سیٹیسفائیڈ کے اس سے بہتر جواب میں نے نہیں دے رہے نہیں لیکن آئیو سیٹیسفائیڈ کے آپ نے پارسپیٹ نہیں کیا جی بلکل بلکل ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے پہلے بھی کچھ ہوا نہیں تھا لیکن جو کچھ ہو رہا ہے تو ہر گزرتے دن کے بعد مجھے پورا یقین ہے کہ یہ درست فیصلہ تھا برنہ سیاستدان کے لئے الیکشن چھوڑنا بہت ممکن سا کام ہوتا ہے آپ نے تو کسی کو بھی نہیں لڑنے دیا آپ کی کوئنسفرنسی میں تو ابھی بھی لوگ آپ کے آپ کے اچھے ووٹر سپورٹر جو ہے آپ کے ساتھ ہیں آپ نے بچے کو بھی نہیں لڑنے دیا کسی کو بھی نہیں لڑنے دیا میں جس بات کا خود قائل نہیں ہوں تو بچوں کو کیا کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے پھر رانہ صاحب کہتے ہیں جو میں روسی سیاست آگئی ہے خود باتیں کر رہے ہیں رانہ صاحب نے چاٹ دے ہونا ہے رانہ صاحب نے چاٹ دے ہونا ہے ٹی وی رانہ صاحب کو لے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹی وی ساڑا کام ہی ٹی وی بیکھنا ہے اچھا اس لئے آپ نے نہیں لڑنے دیا نہیں نہیں دوسرا میں اپنی جماعت کے خلاف میں نے چھتی سال کچھ جماعت بنانے میں میرا بھی حصہ ہوگا تھوڑا میں نے آپ نے اپنے حلقے میں جماعت میں نہیں بنائی ہے تو تو میں اس کے خلاف الیکشن نہیں لڑنا چاہتا تھا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ میں ٹکٹ پہ لڑوں گا نہ خلاف لڑوں گا اچھا اگلے الیکشن لڑوں گے تو سی جی آگے آگے سیاست کا بھی الیکشن کے بعد تاجون کر لیں گے نہیں بالکل الیکشن لڑنا ہے لڑنا ہے لڑنا ہے تو پھر اگلی دفعہ الیکشن کس پہ لڑیں گے کس کی سیٹ پہ یہ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے کہاں سے لڑنا ہے کیسے لڑنا ہے جماعت تو بتا ہے میں نے دینا ہے میری میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ داری بھی ہے کہ اتنے انویسمنٹ ہے میں نے بھول کی میرے اوپر 35 سال کا بڑا جربہ ہوتا ہے ابھی اللہ تعالی نے صحت بھی دی ہے وہ ہوش و آواز ہیں بھی تک پانچ میل رول بھگتے آپ جی پانچ میل رول پانچ میل پانچ میل برسک ووک اور جوگ آدھا جوگ اور آدھا برسک ووک وہ گھتنوں کا مسئلہ ہوتا ہے باقی ملے سانس کا مسئلہ نہیں ہے اچھا 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 سات میلٹ کا تارگٹ ہوتا ہے وہ ہو جاتے پورا سات میلٹ پر کلومیٹر اچھا اوکی پر کلومیٹر میں کہیں سپر فٹ ہوگے تو سری پانچ میل سات میلٹ اچھا اچھا تو یہ بڑا ٹیپیکل جس وال ہے ویسے لیکن یہ حکومت جو ہے آگلی جو بھی بناتا ہے پیپلز پارٹی بناتی ہے نون لیگ بناتی ہے ابھی تو ویف چل رہی ہے نون لیگ کی تو یہ حکومت پانچ سال پورے کر دے گی صرف میرا تعلق پانچ سال سے نہیں ہے میرا تعلق ان کے کام سے ہے وقت گزارنا مشکل نہیں ہوتا کام کرنا مشکل ہوتا ہے آج کسی جماعت میں صلاحیت نہیں ہے کہ کام کر سکیں اچھا کوئی بھی نہیں کر سکتی نہیں کر سکتی آپ کے سامنے ہر جماعت اقتدار میں دائے چکی ہے کچھ کیا ہے کچھ سوچ نظر آئی ہے مجھے سوچ بھی نظر نہیں آتی کہ ہم کریں گے کیا تو یہ کہ ابھی جو بھی حکومت بنے گی وہ کام نہیں کر سکے گی کام نہیں کر پائی گی کام نہیں کر پائی گی تو پھر تو اس کے لیے ایک situation بن جائے گی ملک کے لیے مسئلہ ہوگا تو what's the solution solution یہ ہے کہ بیٹھیں election کے بعد بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھیں جس سارے جو stakeholders ہیں politics میں جس میں politicians بھی بیٹھ کے کریں گیا آگے کے راستے کا تعیون کریں کیا آج ہمارے ملک کے حالات غیر معمولی ہیں یا نہیں ہیں پہلے اس بات کا تعیون کر لیں میری نظر میں تو بہت ہی تشویشناک حالات ہیں بہت ہی غیر معمولی ہیں جب غیر معمولی ہوتے ہیں تو پھر آپ کے اقدامات بھی غیر معمولی ہونے چاہیے ہیں آپ خوبیشہ کی طرح سیاست نہیں reform کا package تیار کریں judicial reform عوام کو تیار کریں کہ آپ پہ کتنی مشکلات آئیں گی مشکلات تو عوام پہ ہی آتی نہیں عوام پہ تم کو آپ کو تیار کرنا پڑے گا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اس کی مشکل فیصلے کر رہا ہوں اس کے کیا اثرات آپ نے ہوں گے آگے جا کے اس سے کیا بھلائی ہوگی آپ اگر بلکل چپ بیٹھے رہیں اور جیسے وہ آپ ٹکس کیجئے آج ٹویل کر دیا آج یہ کر دیا وہ کر دیا اس سے کام نہیں چلے گا نہیں لیکن ساری زندگی جڑی ہوگی جو پاکستان کی عمر ہے اس میں تو ہمیشہ مشکلات عوام کے لئے آئی ہیں اور تو کسی اثر نہیں آئی ہیں اثرات عوام پہ ہی آتی ہیں ہاں حکومت ناکام ہوتی ہے حکومت ناکام ہوتی ہے الیکشن چوری ہوتے ہیں اثر تو عوام پہ ہی آتا ہے آپ کی خیال میں الیکشن چوری ہونے لگے اللہ نہ کرے نا اس سے پہلے سارے ہوتے رہے ہیں ہم نے خود تماشا دیکھا ہے سب ہاں پہلے چوری ہوتے رہے سارے جی دھاندی ہوتے ہیں ہر الیکشن میں دھاندی ہوئی ہے جب بھی پچاسی سے ہر الیکشن میں دیکھ رہا ہوں پچاسی میں دھاندی صرف یہ تھے کہ بیل بارڈی وائیک آٹ کر گئی تھی اچھا انہوں نے زیاد صاحب کے سارے اس میں جو وزیر سے آر گئے تھے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں خود عربائی تھے انہوں نے برال اللہ بتا جاتا ہے زیاد صاحب کو جج کرنا طرف مشکل آؤ ہوتا ہے والد صاحب کے اور ان کی تو بڑی اچھی میرے خیال میں ٹامس تھے ان کی دوستی تھی لیکن وہ سیاست کے اور حکومت پہ نہیں تھی وہاں پہ انہوں نے ان کی حکومت جائن نہیں کی نہ بلدہ شورہ جائن کی نہ حکومت جائن کی وہ الیکٹو کے آئے ٹی فائی میں ہم تو آپ کو مطلب ہے کہ آپ نہیں بھی اپٹمیسٹک اپٹمیسٹک ہونا چاہتا ہوں لیکن مجھے کوئی اثرات تو نظر آئیں ایک آدمی یہ کہہ رہا ہو اور ریزلٹ آ چکی ہے میں اپٹمیسٹک ہونا ہے یہ تو ہی کہلنا ہوگی کہ کہہ رہے جناب کہ میں انڈیکیٹر دیتا ہے ایکسٹریم لیفٹ لینے چو اور میں ایکسٹریم رائٹ سے آگیا ہے آپ نے آپ کو بچا لیا ہے آپ نے آپ کو بچا لیا ہے چلے جیسے آپ کہتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے تو مان جانے تاڑی گل دوسری کوئی اتنے خوش نہیں میری نام انو میں خوش نہیں ہو خوش ہی نہیں ہے صرف اس چیزے خوش ہو کہ میں الیکشن نہیں لڑ رہا اے اے کم از کم میں اپنے اس فیصلے تے ہیپی نہیں اتمنان ہے کہ میں نے یہ کیونکہ بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے بڑا لوگوں نے جو کا دباؤ ڈالا میرے حل کے ان کا حق بھی تھا تو میں نے کہا جی کہ میں نے کوئی بار بار دلیل کے ساتھ بتایا میں نے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا تو اپنی جماعت کا نام رکھ لیا آپ نہیں میں نے کہا میری جماعت نہیں ہے یہ جماعت جو بھی ایک لوگ ہوں گے جو ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں تو اس نے کوئی نام رکھتے ہیں نام تو سوچا ہوگا کوئی نام جب بنے گا تو آپ کو بتا دیں گے ابھی نہیں سوچا سوچا ہے سوچا ہوگا بات چیز ہوتی ہے لوگوں سے مشورہ ہوتا ہے جب فیصلہ ہوگا جماعت کو آگے لے جانے کا تو پھر آپ کو بتائیں گے ابھی نہیں بتانا چاہ رہے ہیں نہیں ابھی چونکہ فیصلہ نہیں ہوا تمہیں کیا آپ کو بتا دیں گے کیڑے کیڑے نام سوچے نہیں کیڑے کیڑے نام سوچے نہیں کیڑے کیڑے نام سوچے نہیں سر اتنا مشکل ہے ہر نام پہ باستان میں جماعت بنی رہی ہے ایک سو اٹھ سٹھ نام ہے تو آپ نے کون سے سوچے ہیں آپ جو سوچے ہیں بتاتا ہوں کہ وہ ہے یا نہیں میں بڑے ایک سوٹھ سے تسری پروں ٹرک نہیں باتی پیسے لائے چلے شکریہ